بچوں آپ نقشوں پر باتچیت کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا تھا کہ نقشوں کے لیے کون کون سے چیزیں بہت ضروری ہیں اس سلسلے میں آپ نے سب سے پہلے دیکھا کہ دشائیں کیا معنی رکھتی ہیں نقشوں کے لیے اور اس پر ہم نے آپ کے ساتھ کافی وصار سے باتچیت کی دوسری چیز جو بہت ضروری ہے نقشے کے لیے وہ ہے پیمانہ یعنی اسکیل اگر یہ اسکیل ہے کیا اسے ہم سمجھتے ہیں پہلے تو ہم یہ بات کریں کہ نقشہ آخر کیا چیز ہے آپ جانتے ہیں کہ دھراتل پر یا جمین پر جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں اسے چھوٹے روپ میں کاغش پر پردشت کرنے کے لیے ہم مانچترہ اوپیو کرتے ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ یہاں آپ نے دو تین جگہوں کو اپنے کاغش پر پردشت کرنا چاہا اور جو دوریاں سچ موچ میں جمین پر ان کے بیچ کی ہے یہاں یہاں کاغش پر نہیں آیا تو یہ نقشہ کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو ایک اداہرین کی روپے آپ سمجھئے آپ اپنے گاؤں کا نقشہ بنا رہے ہیں آپ اپنے گھر سے اسکول کی دوری اور گھر سے پوشٹ آفیس کی دوری کو یہ دی جانتے ہیں اور اس کو نقشے میں پردشت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کے گھر سے اسکول کی دوری واسطوں میں کتنی ہے اور آپ کے گھر سے پوشٹ آفیس کی دوری کتنی ہے اور انہی دوریوں کو اسی انپات میں یہ دی آپ نقشے میں پردشت کر پائیں گے تب تو نقشے کو دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ آپ کے گھر سے اسکول کتنی دور ہے اور پوست آفیس کتنی دور ہے تو یہاں پر ہمیں پیمانے کی جورت پڑتی ہے پیمانے کی آوشکتہ پڑتی ہے تو یہ جو پیمانہ ہوتا ہے واسطوں میں نقشے میں درشیت دوری اور جمین پر واسطویق دوریوں کا جو انبات ہوتا ہے وہی پیمانہ کہلاتا ہے تو یہ جو پیمانے کے بات ہوئی اب ہم سمجھیں گے کہ آخر ہم نقشوں میں کن کن پرکار کے پیمانوں کے استعمال کرتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ نقشے میں ہم تین پرکار کے پیمانے کے استعمال کرتے ہیں پہلا پیمانہ ہے جیسے ہم کتنات مک پیمانہ کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ جہاں لکھا ہوا ہوتا ہے اور دوسرا پیمانہ ہوتا ہے ریکھی پیمانہ اور تیسرا پیمانہ ہوتا ہے پرتی نتی بھن تین چیزیں ہیں میں پھر سے ایک بار ریبٹ کرتا ہوں آپ کے لئے پیمانے کا پہلا پرکار ہے کتنات مک پیمانہ دوسرا ریکھی پیمانہ اور تیسرا ہے پرتی نتی بھن اب ہم ان تیروں کو باری باری سے سمجھتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کثن آتمک پیمانے کی کثن یعنی کوئی اسٹیٹمنٹ اور یہ جو اسٹیٹمنٹ یا کثن ہے وہ دو الگ الگ دوریوں کو پردشت کرتا ہے پہلی جو چیز پہلی راشی جو آپ پردشت کرتے ہیں وہ آپ کے نقشے سے سممندت ہوتی ہے اور دوسری جو دوری ہوتی ہے جو دوسری لمبائی ہوتی ہے وہ جمین پر یا دھراتل پر جو واسطوی دوری ہوتی ہے اس سے سممندت ہوتی ہے اور یادی آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ نے نقشے پر کنی دو اسٹانوں کو سنٹی میٹر میں پردشت کیا ہے اور جمین پر وہ دوریاں کلومیٹر میں پردشت ہو رہی ہیں تو آپ کو بتارا پڑے گا کہ آپ نے نقشے میں کتنے سنٹی میٹر کو جمین کے کتنے کلومیٹر کے برابر کیا ہے یادی آپ نے نقشے میں ایک سینٹی میٹر کو جمین کے ایک کلومیٹر سے پردشت کیا ہے تو آپ لکھیں گے ایک سینٹی میٹر برابر ایک کلومیٹر تو یہ جو کتھن ہے ایک سینٹی میٹر برابر ایک کلومیٹر یہ آپ کا کتھن یا جو پیمانہ اس دنگ سے آپ پردشت کر رہے ہیں وہ آپ کا ہوا کتھنات مک پیمانہ یہ بات آپ کو سپسٹ ہو گئی ہوگی اب دوسرے پیمانے کے طرف ہم بات کرتے ہیں دوسرا پیمانہ ہے ریکھی پیمانہ ریکھی پیمانہ کتنات مک پیمانے جیسا ہی ہے کتنات مک پیمانے میں جو بات آپ کتھن کی روپ میں کہتے ہیں وہی بات آپ یہاں پر ایک سنکیت کی روپ میں ایک ریکھا پر پردشت کرتے ہیں یہ جو ریکھا آپ نے بہت سارے نقشوں میں دیکھی ہوگی یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نقشے کے نیچے ایک لائن بنی ہوتی ہے اور اس لائن پر پیمانے بنے ہوتے ہیں یہ پیمانہ بھی وہی بات کہتا ہے جو آپ نے کتھن کروپ میں کہا تھا یہاں پر کچھ نشید دوری کو سینٹی میٹر میں جو پردشت دوری ہے وہ کلومیٹر میں اس ماپ کو بتاتی ہے تو نقشہ میدی آپ دو ستھانوں کے بیچ کے دوری کو نافنا چاہتے ہیں تو آپ اس گیل سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی دور پر ہے اور اس دوری کو آپ اس پیمانے پر لا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو دوری ہے وہ کتنے کلومیٹر کو پردشت کرتی ہے تو یہ دوسرے پرکار کا پیمانہ ہوا جیسے آپ ریک ہی پیمانہ کہتے ہیں تیسرا پیمانہ ہے پرتینتی بھن پرتینتی بھنے کیا ہوتا ہے یہ جو پیمانہ ہیں وہ پہلے والے پیمانے یعنی کتنات مک پیمانے کے جیسا ہی ہے لیکن ایک فرق ہے کتنات مک پیمانے میں آپ نے کہا تھا کہ ایک سینٹی میٹر برابر ایک کلومیٹر یا ایک سینٹی میٹر برابر دس کلومیٹر یا پچاس کلومیٹر یا جو بھی آپ تیہ کرنا چاہتے وہ لیکن جب ہم اسے پرتنیزی بھیننے کے روپے پرداشت کرتے ہیں تو ہمیں یہ دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ دونوں پیمانوں کی جو اکائیاں ہیں وہ ایک جیسی ہوں یعنی نقشے پر جو مان جو پیمانہ آپ نے لیا ہے وہ یدی سینٹی میٹر میں ہے تو بھومی پر پرداشت جو پیمانہ ہے وہ بھی سینٹی میٹر میں ہو یہ بڑی مشکل سے بات لگتی ہوگی لیکن ہے بہت آسان جو بات آپ ایک سینٹی میٹر برابر ایک کلومیٹر کے روپ میں کہہ رہے تھے اسے آپ کہیں گے ایک سینٹی میٹر اور ایک لاکھ سینٹی میٹر ایک لاکھ سینٹی میٹر ایک کلومیٹر کو پرداشت کرے گا اور اسے آپ لکھیں گے ایک انپات ایک لاکھ تو پہلی جو راشی ہے وہ نقشے پر آپ کی دوری کو پرداشت کرے گی اور دوسری والی راشی دھراتر پر اس دوری کو پرداشت کرے گی تو یہ تیسرا پرکار ہوا اور اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پیمانے کے استعمال ہم کیسے کرتے ہیں